اسلام علیکم ورحمت اللہ جنت میں بالاخانی ہوں گے یہ کیسے ہوں گے کس طرح ہوں گے اور یہ کس کو دیے جائیں گے آج کی اس لکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے اس پر میں نے دو احادیث کا مبخوم یہ ایک ساتھ رکھ دیا ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں کچھ ایسے بالاخانی ہوں گے کہ جب اس کا مکین اس کے اندر ہوگا تو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس کی پیچھے کیا ہے کیونکہ اس کو اندر سے باہر نظر آتا ہوگا اور اگر اس کے باہر ہوگا تو اس کو اس کا خوف نہیں ہوگا کہ اندر بالاخانی میں کیا ہے کیونکہ اس کو بالاخانی کے باہر سے بالاخانی کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا یعنی یہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے عرص کیا گیا یا رسول اللہ یہ بالخانی کن کیلئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو اچھے بول بولے گا مسلسل روزے رکھے گا اور کانا کلائے گا سلام کو پلائے گا اور نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہو عرص کیا گیا اچھے بول کیا ہے ارشاد پرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ کچھ آگے ہوں گے اور پہلوں میں اور کچھ پیچھے عرص کیا گیا مسلسل روزے رکھنا کیسا ہے مطلب ایک بندہ مسلسل کیسے روزے رکھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا پھر اس کے بعد ایک اور ماہ رمضان پایا تو اس کی بھی روزے رکھے مطلب یہ مسلسل روزوں میں آئے گا اسی طرح سے ہر آنے والے رمضان کے روزے رکھتا رہا یہ مسلسل روزے رکھنا ہے عرص کیا گیا کانا کلانا کیا ہے ارشاد پرمایا جس نے اپنے بال بچوں کی کپالت کی اور ان کو کلاتا رہا عرص کیا گیا سلام پیلانا کیا ہے ارشاد پرمایا اپنے بائی مسلمان سے مسافحہ کرنا اور سلام کرنا عرص کیا گیا جب لوگ سوتے ہوں اس وقت کی نماز کیا ہے ارشاد پرمایا عشاء کی نماز پلنا اللہ اکبر یہ حدیث جس کا مقوم میں نے بیان کیا ہے ترمیزی اور حادی القلوب اور بھی کتابوں میں یہ موجود ہے اب اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو یہ سب کام انتہائی احسان ہے اور ہر مسلمان ڈیلی لائپ میں یہ کرتا رہتا ہے بچوں کو کہنا کہ نانا سلام کرنا عشاء کی نماز پڑھنا ایٹسٹر اللہ کریم سے دعایا کہ ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے بنائیں آمین اس سے ریلیٹر کے اور حدیث ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے جنت والے بالخانوں والے یعنی یہ بالخانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں اپق آسمان پر دور دراز ستارے کو دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری وہ مسلم دونوں کی ہے ایک اور حدیث یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جنت میں یعقود کا ایک ستون ہوگا اس پر زبرجد کا ایک غرپہ ہوگا اس کی دروازے کلے ہوئی ہوں گے وہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ اس میں کون رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ لوگ جو اللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے ہوں گے اللہ کیلئے آپس میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور آپس میں اللہ کی رضا کیلئے ملاقات کرتے ہوں گے یہ حدیث مشکات اور کنز العمال دونوں میں موجود ہے اب یہ بالا خانے کس چیز کے بنے ہوں گے تو اس پر حدیث کوٹ کرتے ہیں جس کا مقہوم ہے یہ غروپہ یعنی بالا خانہ سرخ یا قوت اور سبز زبرجد اور سپید چمکدار موٹی کا ہوگا ان میں نہ کٹاؤ ہوگا نہ جوڑاؤ ہوگا بلکہ یہ سب موٹی ایک ہی معلوم ہوں گے جزاکم اللہ خیر